ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جو سننے ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے جامع ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے آپ نے مبلغین وائزین اور امت کے مسلحین کو بھی یہ طریقہ بتایا کہ سامین کو متوجہ کرنے کے لیے ان کا شوق بڑھانے کے لیے اور یہ کہ وہ بات سننے کے لیے سمجھنے کے لیے الٹ ہو جائیں مکمل تیار ہو جائیں تو انہیں سوال کے ذریعے سے گفتگو کی طرف زیادہ متوجہ کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑا لمبا سوال تھا سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ اے صحابہ میں تمہیں کہ ایسی چیز کے بارے میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب اعمال سے افضل ہے دوسرے نمبر پر وَأَذْكَاهَا إِنْدَ مَلِيكِكُمْ جو عمل تمہارے مالک اللہ کے ہاں بہت زیادہ نفاست والا ہے اور بہت زیادہ اچھا ہے وَأَرْفَئِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ اسی سوال کے اندر تیسرا حصہ ہے کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تمہارے دراجات کو وہ عمل سب سے زیادہ بلندی دینے والا ہے یعنی تمہارے اعمال کے اندر اس عمل کی یہ حیثیت کہ تمہیں اور کوئی عمل اتنا بلند نہیں کر سکتا جتنا تمہارے دراجات میں وہ عمل بلندی پیدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ مزید فرما وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ ذَحَابِ وَالْفِدَّةِ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو اللہ کے رستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہیں فائدہ دے گا یعنی اتنا سونا خرچ کرنے سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی اس قدر چاندی کو خرچ کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا جتنا کہ اس عمل کی وجہ سے ثواب ملے گا وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْ أَدُوَّكُمْ فَتَدْرِبُواْ آنَاكَكُمْ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس عمل سے بہتر ہو جو عمل جہاد کا ہے یعنی اس میں فرمایا کہ تم دین کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد میں جاؤ اور باقاعدہ تَدْرِبُواْ آنَاكَهُمْ تم ان کی گردنیں مارو وَيَدْرِبُواْ آنَاكَكُمْ اور وہ تمہاری گردنیں مارے یعنی اس طرح باقاعدہ جہاد جس میں تم کافروں کو مار رہے ہو اور کفار تمہیں مار رہے ہوں اس سے بھی بہتر عمل وہ اس سے زیادہ تمہیں ثواب دینے والا اور نوازنے والا تو کیا میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلْمَ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں یعنی ان سوالوں میں سے اگر صرف ایک بھی ہوتا تو اس سے بھی بہت زیادہ اشتیاق پیدا ہو جاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ خیرِ عامال جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے کاش کہ وہ پتا چلے کہ وہ کون سا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ وہ خیرِ عامال ہے دوسرا اللہ کے ہاں ازکا ہے تیسرا درجات میں عرفہ ہے اور چوتھا یہ کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے وہ زیادہ تمہیں فیدہ دے گا اللہ کے ہاں اور پانچویں نمبر پر دشمنوں کو واقعہ تن گائل کرنا ان کے سر اتارنا اور خود اپنی آپ کو جامع شہادت کے لئے پیش کرنا اس سے بھی وہ عمل تمہارے لئے بہتر ہے قَالَ ذِكُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّهِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے اللہ عزَّ وَجَلَّهِ کا ذکر یعنی جواب ایک لفظ کے ساتھ ہی ہے اور اس کی تمہید یہ ہے کہ اتنا عزاز ہے ذکرِ خدا کا اور اس کی اتنی جہتے ہیں اور اتنے اس کے فوائد ہیں اور اس کے کرنے میں اتنی آسانی ہے یعنی کہاں انسان سونا چاندی بڑی مشکل سے حاصل کرے اور وہ پھر اللہ کے رستے میں تقسیم کرے اور جہاد میں جائے اور پھر واقعہ تن کافروں کو مارے اور خود ان کے ہاتھوں سے زخمی ہو اس طرح کے یعنی مواقع تو کبھی کبھی بنتے ہیں لیکن ذکرِ الٰہی تو ہر گھڑی انسان اس کی زبان سے اللہ کا لفظ اس کا تلفز اللہ کی یاد اللہ کے اوصاف اور اللہ تبارک وطالعہ کی صفات ان کا تذکرہ اور دل میں یاد رکھنا اور حضوری اور رب زلجلال کے احکام جو ہیں انہیں بجالانا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی انسان آسانی سے یہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور غفلت سے بچاؤ اور انسان کے ذہن کے لحاظ سے کہ اسے حضوری کا درجہ ملے یہ ایسا عمل ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے ساتھ تعبیر کیا اللہ کا ذکر ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ